سلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل حرکت میں برکت میں آپ کی خدمت میں حاضر اور سب سے پہلے مبارک بات قبول کریں وہ سارے کرکٹ کے شائقین جو پاکستان کی ہار پہ بڑے افسردہ تھے تو ان کے لیے خوشی کہ پاکستان نے آج سعود افریقہ کو نیوزیلینڈ کو ہرا دیا ڈکورت لویس رول پہ اور چانسز ابھی بھی زندہ ہے سیمی فائنل میں جانے گی اسلام علیکم کہ تیل می سمتنگ نیو یہ ہے نیو جو میں بتانا چاہتا ہوں خیر میں بھی ڈنڈا ہی پیٹوں گا بہت ہی آوٹسٹینڈنگ بیٹنگ کردی خیر فکر ہو یا کوئی بھی پلیئر ہو آپ بھی اگری کریں گے کہ کچھ بھی ہو تھوڑا تھوڑا دوسرے پلیئر کو بھی چال دینا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کنڈیشنز ایسی تھی کہ فکر بیٹنگ کر سکتا تھا ساٹھ ساٹھ میٹر پانچھ پانچھ میٹر کی باہنڈیش تھی تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ میس ہیڈ بھی کرو کہ باہنڈی کے باہر ہی جائے نیوزرینڈ کے آتھ ایکسپریس پہ سب بچی لی سب ایک پرگیو سے نہیں بچا ہے باگی سب بلکہ دنفرڈ ہوگا میں اصل میں اس کو یوں لوں اس بات کو اس طرح سے کہوں گا کہ بہر حال سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جیتا تو جیتنے کا تو کریڈٹ آپ کسی سے بھی نہیں لے سکتے جیتے ہیں تو ایفرٹ کی ہے تو جیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اسی لیے فقر نے جو ایننگ کھیلی وہ بھی کریڈٹ آپ فقر سے کوئی بھی نہیں لے سکتا اور کیونکہ بہت سارے لوگ سننے والے سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ نیگٹیف باتیں کرتے ہیں بھائی نیگٹیف بات نہیں ہے آج بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں ہیں کہ جی قسمت پاکستان کے ساتھ تھی تو قسمت بھی پاکستان کے ساتھ تب ہوئی جب انہوں نے پچھے سو ور میں دو سو رنڈ منا لی اگر یہ پچھے سو ور میں ایک سو پچھے س بنایا ہوتے ہیں تو یہ اسی قسمت کو کوسرے ہوتے کہ بارش کی ہو گئی بارش رک جائے میچ پورا ہوتا تو پاکستان جیت لیتا آپ کوشش کریں گے آپ بادری سے کھیلیں گے آپ جیسے اوپنر کو کھیلنا چاہیے ونڈے میں ویسے کھیلیں گے سکس ہٹنگ کریں گے ڈیڑھ سو پونے دو سو کے سٹرائک ریٹ پر رنڈ بنائیں گے تو قسمت بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے یہ میرا پوائنٹ ہے کہ بھئی آپ نے جب پہلے اکیس سو ور میں میچ رکا آپ ایک سو ساٹھ رنڈ بنا چکے تھے دس رنڈ اس وقت بھی آپ آگئے تھے پھر جب پچھے سو ور پہ میچ رکا تو آپ وہاں اکیس تو یہ اصل آپ کی اچیومنٹ تھی یہ اصل کریڈٹ فخر کو جاتا ہے کہ اس نے آہ بولرز کو آپ کہہ لیں ان کی لائن لائنڈ بگاڑ کے رکھ دی جو بھی تھا یعنی جو بھی کنڈیشنز تھی اس کا بہترین فائدہ اٹھایا اور آپ یہ سوچیں کہ اگر اس موقع پہ فخر کی جگہ امام وکٹ پہ ہوتا تو آپ سوچیں کہ نیزلینڈ کو لیے کتنی آسان وکٹری ہوتی ہے تو بات وہی ہے کہ آپ نے محنت کی آپ نے محنت کی تو قسمت نے بھی آپ کا ساتھ دی تو آپ آگے بھی اگر محنت کریں گے تو آگے بھی قسمت آپ کا ساتھ دی گے لیکن اگر آپ اپنے اتنا کریں پانچ ساڑھے پانچ کے سٹرائی گریٹ پہ رن بنائیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا یعنی آپ زیادہ دور نہیں چاہیں یہی رنگ چیز کرنے تھے نا 388 کرنے تھے شاید آسٹریلیا اخلاف دونوں سیل فیش اوپنر نے دونوں سیل فیش اوپنرز نے 50 اپنی کی ستر بولوں پہ ایک نے کی ہے انہتر بولوں پہ ستر یا ستر بہیکتر اور ایک نے انہتر کی ہے ایسی ساڑ بولوں میں ایک ساڑ بولوں میں ساڑ اس طرح یہ نہیں چاہیی ہوتا آپ کو جب آپ آپ کو ٹارگٹ پتا ہے پہلی بات کرکٹ بھی گیم آپ کو ٹارگٹ پتا ہے آپ کو یہ بھی بتا ہے باریس کے چانسے اب آپ کے پاس دو آپ یا تو آپ جیسے فکر نے بیٹنگ کی بیسے کر لو یا اگر آپ کو پتا ہے یہ میچ پورا ہونا تو پھر آپ اس پیس پہ چلو کہیں پہ بھی اس چیز میں مجھے غصہ اس لیے زیادہ آتا ہے امام الحق کو دیکھ کے چار پانچ سال میں نے اس کو دیکھ کے جو میں نے اس کی کرکٹ کا اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک سرکل کا پلیئر ہے بس ایک ایک طرح کی شورٹوں پہ رن بناتا ہے اور ایک طرح کی شورٹوں پہ آؤٹ کرتا ہے آج کی کرکٹ میں دو دن لگتے ہیں آپ کو مطلب سکروٹ نہیں کرنے میں آپ کو اینلائز کر لیں گے پھر آپ کو وہیں دو چار رہنے کر آئیں گے اتنا ٹیمپرمنٹ تو آپ کو پتا ہے بچا نہیں ہے پلیئرز کے پاس کہ وہ دو تین اوور کھیل لیں گے اور اتنی سکل بھی نہیں ہے امام کی کہ وہ دو تین اوور روکنے کے بعد اگلے سات اوور میں پاور بلے کے رن بنا لے گا تو آپ کو پلیئرز کو چانسز دینے پڑیں گے ایسے پلیئرز کو جو ورسٹائل ہوں ہر طرح کی بولنگ کو کھیل سکیں ہر طرح کی پچس پر بیٹنگ کر سکیں اور ہر طرح کی سٹائل کی چاہے رن بنانے ہو رن بنانے ہو وکیٹ روک نہیں ہو وکیٹ روک روک کے رکھیں اس طرح کے پلیئرز کو لانا پڑے گا اب آپ ہکین کو روک بھائی جیسے بھی ہے ابھی بھی پورے چار سو رن نہیں بنانے تھے آپ نے آدھے رن بنا لیے تھے لیکن آپ نے پچھے سوار میں بنا لیے تھے اگلے پچھے سوار کا کسی کو نہیں پتا تو خوش فہمی میں ابھی بھی مختلہ نہ ہو ہمارے جو کیک بورڈ کے واریر ہیں وہ سارے جو پیڈ ایڈمنٹ بغیرہ بیٹے ہیں ابھی اسے آدھے میچ ہوا تھا تو آدھے میچ میں ہم نے اچھی خاصی ایفر لگا لی ہاں پورا میچ ہوتا تو ایک الگ سینریو میں ہوتا ہے ایک جو ریٹ ہوتا ہے اس کے آگے جانا بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو کوئی ریکوائیڈ ریٹ چاہیے ہو اس سے آپ اتنا بنا لو کہ آپ اکتیس رن بہت ہوتے ہیں پانچھے رن سمجھ میں آتے ہیں اکیس رن زیادہ جانا بہت بڑی اچھیڈمنٹ ہے اور وہ صرف فقر کی وجہ سے بہت بہت بھی پریشا رہا تاکہ وہ بھی اپنے آرام سے شروع کے ہوئر سکون سکون سے تو نہیں کھیلا خیر وہ بھی ہنڈیڈ سے اوپر تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب فقر فل فلو میں اور سو بھی کر چکا اور ہم اس سے بھی آگے ہیں جھگہ دوس سے بھی آگے ہیں تو اس نے پھر اپنی وہی جو اس کی ہنڈر سے کمچی سٹائیک ریٹ ہے اس پہ واپس آگیا بھائی بات یہ ہے یہ جو کی بورڈ کے وارئیرز جو ہوتے ہیں جتنے پیڈ ایڈمنز ہوتے ہیں ان کی بھی وہ کہتے ہیں نا خدمت میں یہی عرض ہے کہ بھائی ہمیں کو دشمن ہی نہیں ہے پاکستانی ٹیم سے کہ یہ ہارتی ہے تو ہمیں کو بڑی خوشی ہوتی ہے بات یہ ہے کہ ہمیں غصہ اس بات کی اوپر آتا ہے جب ریپیٹیٹیو مسٹیکس بار بار ہوتی ہیں اور ریپیٹیٹیو مسٹیک آپ دوزار انیس کے ورلڈ کپ سے لے کے دوزار دیس کے ورلڈ کپ تک یہ کرتے رہے کہ آپ نے ایسے پیئر کو لے کے کھیلتے رہے کہ جو پیئر جو ہے موڈرنگ کرکٹ کھیلتا ہی نہیں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ فخر تو آن این آف جتنی بھی ایننگز کھیلتا ہے کم کھیلتا ہے یہ ریشو نہیں ہونا چاہیے یعنی آج کی کرکٹ میں تو آپ اگر کھیل رہے ہیں تو آپ کی اسی طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کہ دوسرے اوپنرز کھیل رہے ہیں کوئنٹن ڈی کاؤک ہے کوئنٹن ڈی کاؤک تو خیر ایکسٹرارڈنری جا رہا ہے جیسے رجین رویندرا ہے کہ بھئی آپ کو اگر وکٹس آپ کو مل رہی ہیں رن بنانے والی تو کم سے کم چھے سات میچز میں آپ کی تین سینچریاں ہونی چاہیے اب یہ آگئی ہے انٹرنیشنل اس کے اوپر تو آپ کے پاس جو اوپنر تھے وہ اس طرح کی چیز کو اچھیو ہی نہیں کرتے تھے اب فخر نے ابھی بھی یہ کھیل کے بتایا کہ اس کے اندر ابھی بھی اس طرح کا گیم باقی ہے میرا یہ خیال ہے کہ اگر فخر کے ساتھ دوسری طرف بھی وہ ڈھنکا اوپنر ہونا تو فخر جو ایکسٹرار پریشر میں آتا ہے امام کی ٹک ٹک اور سیلفش ہننگ کی وجہ سے تو وہ شاید پریشر اس پر سے کم ہوگا اور یہ پرفارمنس بہتر ہو جائے میں یہ نہیں کہتا کہ فخر ہر میچ میں ایسی ہی بیٹنگ کرے گا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ابھی ہر دس پندرہ میچ اس کے بعد ایک سینسری آ رہی ہے وہ ہر چار پانچ ہرنگ کے بعد آنی شروع آپ کی بات بلکل صحیح ہے ایک کونفیڈنس کا گیم ہے شاید وہ جو چار میچ یا تین میچ بیٹھا ہے نا فخر جب آپ باہر بیٹھتے ہوں نا تو آپ کے اوپر ایک الگ طرح کا ایک نوو ہوتا ہے مطلب ایک الگ آپ کا مینٹل آپ گاؤنڈ کے اندر ہوتے ہو نا آپ کی نیش کا مجھے ہیں آپ ایک نورمل گلی کا میچ کھیلنے چلے ہو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا کرنے ہو جب آپ باہر بیٹھتے ہو نا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار اگر میں ہوتا ہے اس جگہ پر اب آپ ویلیم سن کے ایزامپل لے لیں کوئی میچ نہیں کھیلا ایک میچ کھیلا تھا آج کا مائچ وہ کھیلا اور یہ چار سورن کیوں بنے ویلیم سن اور جیجکٹر آپ پانچ سرن سے ہارے کیوں تھے آسٹریلیا سے پانچ سرن سے ہارے کیوں تھے ویلیم سن نہیں تھا ویلیم سن اس مائچ اس مائچ میں ویلیم سن ہوتا وہ دوسرے پلیئر کو بتا دیتا کہ آؤٹ نہیں اسکل ہے تمہارے پاس بولر بھی ہمیں مل جائیں گے آج بھی ہم نے بہت گھٹیا اپروچ کے ساتھ کھیلے تھے چار مین فرنس لائنگ بولر سے نیوزیلنڈ تیار تھا پتا تھا بھئی دو بولر کرانے پڑھیں گے ان کو دو بولر اور کسی ایک مین بولر کو پیٹ دو تو تین پارٹ ٹائم بولر کرانے پڑھیں گے اور جیسے ہوا اب ہمارے تو کپنان آپ کو پتا ہے ریکارڈ ریکارڈ چار سو آرس ہوگا تو سوچتے نہیں نہ فاس بول لوگا سوچتے ہیں کہ اسی اسی رن دے رہے نووے نووے تو اب بالکل آپ کو پتا ہے بلکل ایک لگے بندے کپتان ہے ان کو جیسی سکرپ لکھ کے دے دیا گیا وہ اسی پہ چلتے ہیں اس سے آگے پیچھے تو وہ ذرا سے ہوتے نہیں ہیں نہ ان کے پاس سکوارڈ میں کوئی ایسے ورسٹائل گزم کے پلئیر ہیں خیر انہوں نے برباد کر دی بالکل ایک بولروں کی آخر میں ہوا یہ کہ جو آہاف میچ ہو رہے ہیں یہ ہمارے فیور میں اس لیے چلا گیا کہ ہمیں ٹارگٹ پتا تھا اگر ہم یہی پہلی بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا اچال بالکل ہوتا تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہم نے کتنا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے چار سو تو ہم بیچے بھی نہیں بنا سکتے تھے نیوزیلینڈ کے خلاف ساڑھے تین سو تک کھا میرا بماؤنے تھا ساڑھے تین سو شاید بنا لیں گے بینگلور میں اس سے زیادہ ہماری اوقات نہیں سی ہمیں باتیں ہیں ہمیں پیسے پلئیر نہیں ہیں جو جائیں اور ستر اسی کی ستر اسی بولوں میں سو کر کے کسی بینگ میں یا چھوٹے گراؤنڈ پر سو رن بنا سکتے کیونکہ میس فیلڈ کا مطلب باؤنری ہے اور اگر سرکل سے آپ نے ہوا میں مار دی تو وہ سکس ہے اس سے اس سے آپ پلئیر ہو جاتے ہیں اتنی کرکٹ کھیل چکے ہیں انڈیا میں بھی لوگ دوسرے پلئیرز ان کو پتا ہے کہ کس طرح کس طرح کس طرح انگلینڈ اور آسٹریلیا انگلینڈ بربادی کا سفر جاری تین وکٹ ہے باقی شاید پیچھے اور انگلینڈ کی اس وقت صورتحال یہ چل رہی ہے کہ دو سو پانٹ اٹھے ہیں اور ابھی ان کو پینت آلیس بولوں میں بیاسی رن چاہیے بس آج یہی ہے اور وکٹ پہ ڈیویڈ ویڈیو کرس ووکس موجود ہیں یہ دونوں بنا سکتے ہیں لیکن جو موجود ہیں ٹورنمنٹ میں ان کی پرفارمنس چلری ہے اس میں ممکن نہیں لگا ایک وکٹ کرے گی میں سے روک جائے اور آسٹریلیا جو ہے بس اب وہ آ چکا اس میں کہ وہ بس اب انبیٹے بل والی فارم کی طرح چلائے چلیں آج یہی تک رکھتے ہیں کل انشاءاللہ بہت بڑا مہچ ہے انڈیا ساود افریقا کلیش فار دا ٹاپ اور اس کو انٹیڈوشن کیونٹن ڈی کھو تو شاید منیج کر لے گا سامی لیکن جو مجھے لگ رہا ہے نا وہ یہ لگ رہا ہے یہ جو بیچ کے پلیئر ہے کل انڈیا کی بالنگ کا انتحان بھائی میری تو جو ہے نا وہ نیک تمنا ہے جو ہے ٹیمبا کے ساتھ ٹیمبا بابوما کے ساتھ تو میری بھی بچارہ شریف آدمی جو ہے وہ اپنا آرام سے جو ہے آتا ہے اور کپتانی کرتا ہے چلا جاتا ہے باقی کام پوری ٹیم گل لے